ہلو ڈیئر مومیز سب کا ویلکم ہے میرے اس چینل پر اس ویڈیو میں میں آپ کو بچوں کی گردن کی نیک کی دیکھ بھال کے بارے میں بتاؤں گے کیا کہ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے گردن کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں خاص کر کے جو بچے نیو بون بیویز ہوتے ہیں ان کے کیونکہ نیو بون بیویز کے جو گردن ہوتے ہیں وہ کافی نازک ہوتے ہیں وہ اپنے گردن کو ہلڈ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے اس دوران ایک سے دو مہینے کے بچے یا تین چار مہینے کے بچے تک کو بھی گردن کے دیکھ بھال کافی اچھی طریقے سے کرنی پڑتی ہے تاکہ ان کے گردن کے جو مسلز ہیں ان کے نیک مسلز جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کر سٹرونگ ہو اور پھر وہ اپنے گردن کو اپنے آپ ہی کچھ مہینوں بعد ہولڈ کر پائے لیکن جب تک بچے اپنے گردن کو خود ہولڈ نہیں کر پاتا تب تک کافی اچھے سے دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے ان کے گردن کی کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے کی جو گردن ہے وہ ایک طرف جھک سی جاتی ہے کبھی کبھی گردن کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے کچھ بچوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے گردن جو ہے وہ ایک طرف جیسے جھکی ہوئی ہے تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کبھی ان کے گردن پر کبھی انجری ہو جاتی ہے یا اگر ان کے گردن کو صحیح سے ہولڈ نہیں کر جاتا تو ان کی گردن میں انجری ہو جاتی ہے اور پھر ان کے گردن ایک طرف سے جاتی ہے ایک شولڈر کے طرف میں تو اس معاملے میں آپ کو کس طریقے سے دھیان رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا سا تمی ٹائم دے آپ اپنے بچوں کو دین بھر میں ایک گھنٹے یا آدھے گھنٹے کے لیے پیٹ کے بل میں اُلٹا لٹا دیں اور ان کا شولڈر جو ہے وہ زمین کے نیچے کی طرف رہے گا اور تھوڑا بہت بچے جو ہے اپنے گردنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے ہائیستہ ہائیستہ ہی ان کی جو گردن یا نیک مسلز ہے وہ سٹرونگ بنیں گے آپ اس کے علاوہ ان کی گردن جاناتی کے لیے مالش بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے بچے کی مالش مساج کرتے وقت کر سکتے ہیں اپنے گردن جو ہے وہ تھوڑا DOT بھی بنیں آپ اپنے بچوں کو مالش آئیستہ کیجئے تاکہ اچھا سے مسلز جو سٹرونگ بنیں ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے بچوں کے گردن کی بھی مسلز کی مالش کیا کریں تاکہ وہاں پر ان کے مسلز وہ تھوڑا سے ڈیولفلپ کر پائیں کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو بچے کا کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ ایک طرف ہی وہ دیکھنا کمپورٹیبل کریں گردن کو جھکا کر دو ہو سکتا ہے کہ اس کی گردن جو وہ ٹلٹ ہو جائے تو پلیز ایسی گلتی بلکل نہ کریں اپنے بچوں کے سر کا خاص دھیان رکھیں جب تک کہ وہ دو تین مہینے کے ہے تب تک آپ اپنے بچوں کے گردن کو کوئی بھی کام کرتے وقت اپنے ہاتھ سے سپورٹ دیا کیجئے ہولڈ کریے خود ہی اور جب کہیں آپ ٹریول کر رہے ہیں تو اس کے ہیٹ کو سپورٹنگ پیلو وغیرہ ملتے ہیں آپ کار سیٹر میں لگا سکتے ہیں ہیٹ سپورٹنگ پیلو ہوا یہ سبب لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بچوں جو سوتے وقت بھی اپنے گردن کو ادھر ادھر کر سکتا ہے یا پھر بچوں جو ہے ایک ہی طرف سو سکتا ہے صرف سر جھکا کر دو آپ اپنے بچے کے لئے ہیٹ سپورٹ پیلو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ سرسو یا رائے کے پیلو لے سکتے ہیں جو بچے کے سر کو کافی اچھے سے سپورٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ بچے کے سر کو گول کرنے میں بھی مدد کریں گے تو اس طریقے سے آپ اپنے پیلو کی مدد سے جو ہے بچے کے ہیٹ کو کافی اچھے سے سپورٹ کر پائیں گے اس کے علاوہ کھڑے ہونے کے درمیان آپ اپنے بچے کا سر ہمیشہ ہاتوں سے اپنے پکڑ کر اس کے نیک اور سر دونوں کو سپورٹ کر کر ہی لیا کیجئے اس سے آپ کے بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کافی ان کے آرام ہوتا ہے کیونکہ ان کا گردن کو خود سمالنے کی اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے تو جب بھی آپ چھوٹے بچے کو لیا کریں یا گود میں لیں یا ہاتھ میں لیں تو ان کے گردن کو کافی اچھے سپورٹ کیا کریں اور کسی کو دیتے وقت بچے کو کسی کو دیتے وقت بھی آرام سے آرام سے اس کے سر کے نیچے سے ہاتھ ہٹا کر ہی بچے کو آہستہ آہستہ رکھیں تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو بچے کو ہمیشہ آپ کا سپورٹ آپ کا پیار آرام دلاتا ہے تو آپ اپنے بچے کو کافی اچھے سے ہولڈ کریں تاکہ بچے جو ہے وہ انکمفرٹ فیل نہ کرے بچے کو سولاتے وقت بھی کافی اچھے سے دھیان رکھے کہ بچے جو ہے سبھی طرف سر گھوما کر سو رہا ہے صرف ایک طرف ہی بچے کو سونے نہ دیں صرف ایک طرف سونے سے بچے کا جو سر ہے وہ چپٹا ہو سکتا ہے اس لئے آپ کو سونے کی ترمیان بھی بچے کے دھیان رکھیں بچے کو سر کو ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ تک کیا کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا ہوگا اس طریقے سے ہی بچے کی گردن کی دیکھ پھال کی جا سکتی ہے آپ میرے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کریں گے تب ہی ہم اور بھی ویڈیوز بنا پائیں گے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور میرے فردر ویڈیو کو دیکھنے کے لئے انڈ سکرن پر کلک کیجئے آپ sizin چین کے لئے انڈ سکرائی کر sins آپ پی شکرم